ہماری یوہ جوشیلے کومنٹیٹر نبیل دیوکر اور اس کے بعد مزر خان بہت بہت شکریہ حریصر بہت شکریہ حریصر بہت شکریہ دیکھئے پلیئرز پویلین میں کےول ٹیم کے کھلاڑیوں کو بیٹھنا ہے ہمارے جو درشا کے آپ کو اسٹین میں بیٹھنا ہے پلیز آتو آپ ہی کی ٹیم کو پینلٹی ہو سکتی ہے اب تک دو ٹیموں کو پلیئرز پویلین کے لیے پینلٹی دی گئی ہے اس پردہ میں شہلش گائکوات ڈیشنگ آپ کے ٹیلیویزن سیٹ پر اس وقت ایون اس پردہ کامیاب ہوتی ہوئی نائن سٹارز کی ایون ٹروپی ٹوینٹی ٹوینٹی میچ شروعنے جا رہا ہے پپو ایلیون نانیت نے اور آئی گاؤدی دگار کے بھی جہاں دگار نے ٹوچ جیتا اور پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے دونوں ہی سلامی بلے باز دیرے دیرے پیچھ کی اور دونوں ٹیم میں اپنا بارا ہوا کلاری پہلی گین ڈالنے سے پہلے کومنٹر باکس میں بیچ دے دگار کے ٹویل میں ناج شکے پہلے اور کیلئے مورچے پر لگایا گیا گین بازی کے لیے پنکچ کو جبکہ دونوں ہی سلامی بلے باز سنیل اور پرشان پاری کی شروعات کے لیے سٹرائک پر ہے سنیل نون سٹرائک پر ہے پرشان پنکچ پہلا اور لے کر بیس منٹوں کے اندر آپ کو چار ور سماپ کرنے امپائر اور کلاری اس بات کو دین میں رکھنا ہے ہمارے سبھی امپائر کو اب آفیشل وارننگ دی جاری ہے اپنے ہاتھوں کی جو واش ہے اس میں ٹائم کو سیٹ کرنا ہے اس بیچ پہلی گین بیک فوٹ پہ جا کے کٹ کرنا چاہتے تھے گین آفیش رم سے زیادہ بہارتی وائیڈ گوشت کی امپائر نے اسکور میں ایکسٹر کی روپ میں کھاتا کھولا اس وقت اس بیچے گین لمبا ایسٹروک کھلنا چاہتے تھے آرے بلے سے بیٹ ہوئے ڈاٹ گین اچھی وابسی گین باز دوارہ پہلی وائیڈ گین کے پاس دوسری ڈاٹ گین پاور پلے میں اسی طریقے کی گین باز ہی کرنی ہوں گا اگر کم رنوں پر روکنا ہے تو اور بلے باز کو چاہیے کہ پاور پلے میں پاور فل بلے باز ہی کرے اچھی گین ڈرائیف کیا گیا ان کو کورس میں ایک سے زیادہ کچھ بھی نہیں اس ایک رن سے سکور دو پر پہنچا ہے بھی سٹرائک پر آیا ہے پرشان سامنا کریں گے پنک کچھ کا دیکھنا ہے پاور پلے میں کس طریقے سے بلے باز ہی کرتے ہیں دونوں ہی بلے باز جبکہ پہلی دو گیندوں پر کھیول ایک ہی رن بنا پائے چار گیندے پاور پلے کی بچھی ہے دیکھنا ہے اونچے سٹوک لگاتے ہیں یا نہیں ہوای یاترہ کرتے ہیں نہیں کتروں کے کھلاڑی بنتے ہیں یا نہیں کیونکہ ہوای یاترہ کرونا وائرس کا کھترہ ہوتی بھی کتروں کے کھلاڑی بننا ہوں گا بلے بازوں کو اوہ یہ کیا گین باز کتروں کے کھلاڑی بن رہے بیمر گین کر بیٹھے سیدھا وکیٹ کی پڑ کے آتوں میں نو بال کا اشارہ ہمپیر کا اسکور میں ایک رن سے اور اضافہ ہوگا اور فریٹ کا اشارہ ہمپیر دوارہ دیکھنا وہ فریٹ کا کتنا لاب اٹھاتے شبہ جمل ہوتے تو کہتے اگرہ ڈولے پاہ نیٹ پورسا چینڈوہ ہونا رہے فریٹ تین پر پہنچا اسکور پنکچ پرشاند کے لیے فریٹ گین لے کر تیز گین آفیس رام سے باہر رکھا تھا بہت بڑیا گین چھوڑ دیا تھا بلے باز نے ڈاٹ گین لیمیٹڈ اور کی میچ میں کوئی بھی گین کو میں سمجھتا ہوں چھوڑنا نہیں چاہیے اور یہ بلے باز نے تو فریٹ گین کو چھوڑ دیا اس بار اچھی گین وکٹوں میں آ رہی تھی نیچی بیک لیف سے گین کو مو رہا ہے ایک سے زیادہ کچھ بھی نہیں چار پر پہنچا اسکور بینہ کسی وکٹ کے نقصان پر پہلی ورکہ کھیل چھوڑا ہے بہت دھیمی بلے بازی اس بیچے گین نکل کے مارنا چاہتے تھے سفائی سے نہیں کھیل پائے شورٹ میٹ وکٹ پر گین کو اٹھایا ایک سے زیادہ کچھ بھی نہیں ایک رن سے اسکور بڑھتا ہوا پانچ پر پہنچا ہے اسکور ہمارے بیچ میں اس وقت مفاصل پٹل جی آ چکے ویلکم مفاصل پٹل جی آپ کا ویلکم مفاصل پٹل فلٹاس گین نو بال بیمر سیدھا فلڈر کے ہاتھ میں گئی تھی لیکن دونوں ہی امپائروں نے بیمر گوشت کیا ہے اب یہ گین باز اس میچ میں گین باز ہی نہیں کر پائیں گے حالانکہ ہوای یاترہ بلے بازوں کو کرنا چاہیے لیکن اس گین باز نے تو اپنے ایک اور میں دو بار ہوای یاترہ کی اور دونوں ہی بیمر گیندے بین ہو گئے اب گین باز اس میچ کے لیے پنکچ دو رن ملیں گے ان دو رنوں سے اسکور سات پر پہنچا اسکور پہلی اور کا کھیل چڑھ رہا ہے اب گین باز سچین کو بلایا گیا ہے بچی بھی گیندوں کے لیے فیلڈنگ نہیں سجا سکتے ہیں فریڈ گیند ہے فریڈ پر جو فیلڈنگ پچھلی گیند پر ہوتی ہے اس بچے گین لمبا اسٹوک کھیلنا چاہتے تھے لیکن اسٹرام سے باہر وائٹ گوچھت کیا ہمپیر نے یہ دیکھئے دو کھلاڑی مل کر بھی ایک گین کمپلیٹ نہیں کر پا رہے دو نو گیندے دو وائٹ گیندے ہوئی اب تک اس ور میں ایک گین باز بھی بینڈ ہوئے اس بچے گین ڈرائب کیا گین کو آن سائٹ پر میڈ آن کے کھلاڑی جب تک گین کو اٹھا تھے ایک رن پورا کیا ایک سے زیادہ کچھ بھی نہیں اور ترو دوسرے کے لیے جا رہا ہے اور دو رن پورے آنکھوں ہی آنکھوں میں دوسرا رن چڑھا لیا دس رنوں پر پہنچا اسکور جانٹی پٹیل اور مہترم واسیم پٹیل آپ کو vip ڈائس پر آ کر بیٹھنا ہے ایون ٹروفی ٹوینٹی ٹوینٹی میں نائن سٹار گروپ کی طرف سے آپ کا پرجوش کھرمک دم ہے ایک اور کی سماپتی سکور دس رن بینہ کسی ویکٹ کی نقصان پر دونوں بلے باز آپس میں کچھ چھرچہ کرتے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ اب انہوں نے تھان لیے ہوای یاترہ کرانے کی دیکھنا ہے سکسیسفل ہوتے یا نہیں لیکن سکسیسفل ہوتا ہوا اس وقت ایون ٹروفی ٹوینٹی ٹوینٹی نائن سٹار گروپ کی دن آج پہلا دن اور پہلی دن سے بہت ہی شام ہے اس پردہ میں درشک لگاتار ہم سے جوڑ رہے آئیوے سبھی درشکوں کا اب بھی پھر ایک بار ہردک سواگت ہے پرجوش کھرمک دم ہے ایون ٹروفی ٹوینٹی ٹوینٹی میں سنیل کو مہرچے پر لگا گیا ہے گینبازی کے لیے سمیں بہت لیا جا رہا ہے ہمپیر عظیم عمدلے سر پلیس اس بیچ تیز ترار گیل لیکن سم سے باہر وائٹ گوشت کیا ہمپیر نے اسکور میں ایک رنس اور اضافہ ہوگا بڑھتا ہوا اسکور گیارہ پر پہنچا اس بیچ پٹ کی ویگین ہک کر دیا گین کو گین تیز آر فیل پر سرک تیوی نہیں روک پائیں گے گین باڈی لائن کے باہر چارن چونی کا دل تم پہ آیا جونی تیرے لیے چڑ جاؤں سولی تُو ہی تو میری جاند ہے جاند ہے جاند ہے چونی 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 کا دل تم پہاہ government تیرے لیے چونھی تیرے لیے چونی تو ہی تو میری جاند ہے چونی نہیں مانگتا ہم کو پیجر نہیں مانگتا ہم کو سائکل والا مائکل نہیں مانگتا تکان مانگتا چانی 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 چلی کا دل تم پہ آیا جانو تجھ کو ہی مانا میں نے اپنا ہانی تو ہی کو میری چاندے 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 چلی کانی ٹیم کو دھگار سپورٹس کو All The Best کا ہے راکیش جادہ اور پرتک پارٹی ہیں اس چوکے کی مدد سے اسکار پندرہ پر پہنچا ہے جولی جولی گانا ایٹیس کے زمانے کا بجھا رہے تھے ڈی جے مین ٹوینٹی ٹوینٹی میں اس بیچے گین ہک کر دیا گین کو بہت ہی کوپ سورتے کے ساتھ کوئی فیلڈر موجود نہیں ہے گین دو واس میں بانڈی لائن کے باہر چاہ رن دیکھیں کس طریقے سے شورٹ کو انجام دیا تھا بہت ہی کوپ سورت کے ساتھ اوک کیا تھا گین کو کرکٹ میں مجھرے کے سانگ لگاتے ہوئے اس وقت ڈی جے نیتیش بہت ہی انٹرٹینمنٹ کیا ہے صبح سے ہمارے سبھی درشوگوں کا پھر ایک بار ہک کر دیا ہے گین روا میں فیلڈر گین کے نیچے گین ان تک پہنچی ضرورتی لیکن انہوں نے کیچ نہیں کیا بیش دو رن پورے کیے بلے باز ہونے بہت بہت شکریہ کنال سر کمپلیمنٹ کے لیے لیکن اس جگہ پہ مجھے نہیں جانا ہے کیونکہ یہ دیکھیں بہت ہی لوس گین تھی گین کے آنے کا انتظار بھی کیا تھا اور کھلاڑی کو دیکھیں کیچ نہیں کر پایا اللہ کہ بہت آسان سا کیچ تھا 21 رنوں پر پہنچا اس کو جبکہ ایک ور کی سماپتی کے بعد کیونکہ دس رن تھے پھر ایک بار ہک کیا ہے گین کو لیکن اس بار فیلڈر موجود ہے پہلے بانس میں گین کو اٹھایا سوستی بھرات رو تیسرے کے لیے جانا چاہتے تھے ہانا چلتی بھی کھتروں کے کھلاڑی بن گئے تیسرے کے لیے جانا چاہتے تھے اور آؤٹ ہانا چاہت کا اشارہ دے رہے ہم پر وکٹ کا پتنگ کٹتا ہوا ناندیت نے اسپورٹس کا نئے بلے باس مہیور آیا بلے بازی کے لیے یہ دیکھئے کس طریقے سے آؤٹ ہوئے تھے بلے باس پرنس موویز بھی آسمان کی اچھائیوں پر ہے بہت ہی بڑیا ٹیلکہ ساب تک پہنچا رہی ہماری ٹیکنیکل ٹیم سنیل مرتوے بہت ہی خوبصورت گین دو پیروں کی بیچ میں سے گین نکل گئی تھی وکٹ کیپر کے پاس لیکن نہیں روک پائے رن لینے سے 22 کا اشارہ امپیر کا تیویس پر پہنچا اسکور اس بیچے گین چھوٹ امپل کیا ہے کاؤ کارنر کے کھلاڑ جب تک گین کو اٹھا کے تھرو کرتے لڑک تیوی گین جب تک وکٹ کی پر تک پہنچ دو رن پورے کیے بلے بازوں نے ان دو رنوں سے اسکور بڑھتا ہوا 25 رنوں پر پہنچا ہے دو اوروں کی سماپتی کے بعد دو اوروں کی سماپتی سکور 25 رن ایک وکٹ کی نقصان پر ناندیتنے سپورٹس اب تیسرے اور کے لیے مہش کو مہرچے پر لگایا گیا ہے گین بازی کے لیے دیکھنا ہے مہش اب رنوں پر روک لگاتے یا نہیں یا بلے باز آسمان کی اچھائیوں میں اچھے اچھے سٹروکس لگاتے کیا کچھ ہوگا اگلی دو اوروں میں آئیے سنتے آگئی کہانی مزر کھان کی زبانی بہت بہت شکریہ نبیل تو تیسرا اور لے کر آتے ہوئے گین باز مہش سامنا کریں گے سنیل اسی بھیج مہا پر شاڈ گین تھی ہک کرنا چاہتے تھے اس گین کو بلے باز سنیل اچھے گیند رہی ہوا پر گین باز مہش کی ڈاڈ گیند کے ساتھ اور کی شروعات کی ہے تیسرے اور کی شروعات ہو چکی ہے اور اب تک جو رن بنائے ہے پچیس رن ایک وکٹ گو آنے کے بعد آؤٹ ہونے آلے بلے باز رہتے پرشانت اسی بھیج وہاں پر کٹ کرنے کی کوشش کی تھی اس گیند کے اوپر ایک اور اچھی گیند وہاں پر مہش کی لگاتار دو گیندے ڈاڈ کی اس کو ربی بھی رکھا ہوا ہے سنیل اور میری اس وقت کریس پر پہلے اور میں دس رن بنے اس کے بعد دوسرے اور میں پندرہ رن آئے تھے اب دیکھنا ہے تیسرا اور بھی اچھا گھٹتا ہوا اس بار کٹ کرنے کی کوشش وہاں پر سہی طریقے سے گیند بلے پر نہیں آئی اندرونی سیرا لگاتا اور تھرو ہوتا اور دوسرے کیلئے پلٹ چکے وہاں پر آؤٹ ہو گئے دوسرے رن کے اوپر بلے باز موسیقی 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 تو اس وقت سنیل کی پاری سماپت ہوتی ہوئی آوٹ ہونے سے پہلے سنیل نے جو رن بنائے اپنی ٹیم کے لیے پچ رن بنائے تو بیک نئے بھلے باز آتے ہوئے منیش اسی بھی دیکھنے وہاں پر ہک کر دیا اس گیند کو ایک رن ضرور پورا کرتے ہوئے دوسرے کے لیے پلٹ چکے وہاں پر اور وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ پورا کر لیا دو رن آتے ہوئے اس گیند کے اوپر اس کو آگے کھ سکتا ہوا دو وکٹو کی نقصان پر 28 28 رن موسکو ہو کسٹرو کھلا تو وہاں پر اس بار بھلے باز نے اس بار شوٹ گیند تھی دیکھنا ایک بار فیڑ سے وہاں پر ہک کر دیا ہے گیند کے نیچے کھلا لیا اور وکٹ گرتا ہوئے یہاں پر اور منیش کی پاری بھی سماپ تو تھی ہوئی موسیقی منیش کے روپ میں اگلے بھلے باز اس وقت جاتے ہوئے ہوا اس ایک رن کی مدد سے 29 رنوں پر اور نمبر تین کا کھل ہم دیکھ رہے اس کو تھوڑا ٹھیک نظر آیا رہا ہے لیکن جو شروعات ہونے چاہیے تو اس طرح کی شروعات نہیں ملی ہے اس بار ہیلیکاپٹر اسٹرو کھلنا چاہتے دیں وہاں پر بلے باز ایک اور اچھی گیند رہی مہش کی بہت بڑیا گیند باز ہی میں سمجھتا ہوں مہش کی آلاکہ ایک ایکسٹرہ گیند کی تھی وائیڈ گیند کی تھی اس کے بعد بھی کبھل چار رن کھرچ کی اپنے آور میں رنوں پر روک لگائی ہے مہش نے اس آور میں تین آور کی سماپتی اس وقت 29 رن تین وکٹوں کے نقصان پر اب آخری آور کا کھل بچا ہے سلوگ آور کا کھل بچا ہے دیکھنا ہے کس گین باز کو موچے پر لگائے جاتا ہے نیتین کو بلائے گیا ہے بلکل بہت بڑی آور رہا وہاں پر مہش کا جاپر صرف چار رن خرچ کیے تو انہوں نے اس کے بعد اگلا مقابلہ کرشنا ہے 11 کواڈ اور چاوے اسپورٹس بی کے بیچ مقابلہ دونوں ٹیموں کے کیپٹن آپ کو یہ اور سماپت ہونے سے پہلے بابا صاحب امبیٹ کر ٹوس بوکس میں پہنچنا ہے تو لاشٹ اور لے کر آتے ہوئے گین باز نتین جبکہ سامنا کریں گے پہلی گیند وہاں پر دیکھنا ہے پنچ کر دیا ہے کور کی دشاں میں گیند آتی ہوئی ایک رن پورا کیا اور اب جا کر دیکھنا ہے دوسرے کے لیے بھی وہاں پر تیسرے رن کے لیے بھی پلٹ چکے اچھی رنیم بیڈویندہ وکیڈ ہوتی ہوئی جیسے ہی دیکھا کہ کھلاڑی دھور سے آرے اپنے قدموں کو تیز کیا اور دبل کو ٹریپل میں کنورٹ کیا اچھی رنیم بیڈویندہ وکیڈ ہوتی ہوئی اس بار اچھا شٹوک وہاں پر تیز ترار شٹوک لنگ آف کی دشاں میں کھیل دیا اس سے بڑھ کر فیلڈنگ ہوتی بھی دوسرے کے لیے پلٹ چکے ہیں وہاں پر لیکن کوشش بہت اچھی کی تھی وہاں پر ایفرٹس بہت اچھا دکھایا تھا لیکن وہاں پر ایمپیئر کے انگلیاں آسمانوں کو چھوٹی ہوئی وکیڈ گرتا ہوا اس وقت چوتھا جھٹکا لگتا ہوا نان نتنے اسپرٹس کو تو نکیت کی پاری بھی اس وقت سماپت ہو چکی ہے مائیور اس بار سامنا کریں گے اسی بیچ مہا پر دیکھنا ہے پل کرنے کی کوشش کی تھی گیند گھوم گئی وہاں پر اور اسی بیچ دو رن پورے کرتے ہوئے لاشٹ وار میں اچھی کوشش دیکھ رہے ہیں ہمیں یہاں پر بلے بازے اسے 35 رنوں پر اسکور اس وقت پہنچ چکا ہے لاشٹ وار میں دیٹ وار میں ہم دیکھ رہے ہیں اچھی بلے بازی ہوتی ہوئی جہاں پر اب تک تین گیندوں میں جو رن خرچ کیے گیند باز نے چھے رن خرچ کیے اسی بیچ مہا پر دیکھنا ہے فورس کر دیا تھا ہے اس گیند کو چلے گئی گیند کاؤک آرمر کے اوپر سے چھے رنوں کے لیے اب باب بیپ دیکھو نا نہیں ستا ہٹے پس لے توڑ جا لوں مہتی آجا مہتی آجا مہتی آجا مہتی آجا موسیقی 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 تو اس وقت ہم سے ودا لیتے ہوئے کنال داتے سار بہت بہت شکریہ سر آپ یہاں پر آئے ملین اسی بیج مہا پر دیکھنا ہے گیند کی لین میں آ کر اس گیند کو کھلنا چاہتے دے بلے باز لگ بائی کی روپ میں ایک رن آتا ہوا اس گیند کے اوپر اس کو راگے کھ سکتا ہوا بہیان لیس رن اوپر تو پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے نہ نتنے اسپورٹس نے رن بنائے 42 کرسنا 11 کواڑھا آئیے دوستو اگلے میچ کے ٹاؤس کے لئے ہم تیار ہو رہے ہیں ہمارے بارت رتنا ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر ٹاؤس باکس میں ہمارے معزیز مہمانوں کا یہاں پر ہم ویٹ کر رہے ہیں اس ٹاؤس کے لئے گلام حلبے صاحب نویل بابے جی اور ازگر حلبے یہ ہمارے تین یوہا راشتووادی کارے گردہ جن کے سینے میں کٹ کٹ کر راشتوواد بھرا ہوا ہے ایسے ہمارے تینوں یوہا جوشیلے راشتووادی کارے گردہوں کے ہاتھوں سے یہ اگلہ ٹاؤس انجام کیا جائے گا پیارہ ہی بولنا ہے بھئی آر آئیے سر تو ایک طرف کھرشنا 11 کواڑ اور ایک طرف ہے چاویس پورٹس بی دوستو میں آپ کو بتانا چلوں کہ ایک طرف ہے نائن سٹار یہ وہ نو ستارے ہیں جنہوں نے اس ٹورنامنٹ کو آئیوجیت کیا ہے اور اس پرتیوگیتہ میں رنگ بھرے ہیں اور ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو مہاپولی ای ون ٹروفی ای ون کرکٹ مہاپولی کرکٹ آئی ایس میچ کے ٹاؤس کو ہم انجام دے رہے ہیں اور گولام حلبے ساپ کے آتو کرشنا 11 کواڑ نے مہاپولی ای ون ٹروفی چاویس پورٹس بی نے اس ٹاؤس کو جیتا ہے تو نانفک جنگلین اندر کائی نینے گیتلا ہے بیٹنگ کرنر بیٹنگ کرنر کارن راتری جی ویڑا ہے اور پریشر مدے دعوی چیز کرنے پیکشا تر یہاں ورشا مدے گرامین کرکٹ تمہیں نکی کھڑ لے اصال تر آتا پرندہ کامگیری کشی رائے لیا ہے تم جی کب ہوتام رائے لیا ہے اور آز جیماں تمہیں کرشنا 11 کواڑ سو بات کھیلنا رہات تر کائے ادیشتہ ہے چار شکر مدے کتی دعوی چیز کرنے پرندہ ہمیں پیپٹی پلاس جانے پریدن کروں اور آنی آس پردے مدے جی آیو جن کڑنے تالی لیا تیا ویشای کائے سانگو چی دا ماپولی ایوان ٹرابی ایوان ٹرابی کارون دا کولی کیا بات ہے تم میترانو آپ لیا بروبار کرشنا 11 کواڑ چے کپٹن سو دا ہے تمہالا آس پردے تکیلنے چی سندھی ملے لیا ہے تی پر نائیٹ کرکٹ جے بھرپور لوگانا ملتنا ہے تر اشی سندھی جے ملے لیا تیا بدل کائے سانگو چی دا مین پہلا در آیو جن کھانتا آردی کابر منتو کامال دن کھائے سندھی دیلی آجتے آنی آیو جن دا کپٹنانگ لیا ہے پرثم گولندہ جی کارتستانا کائی نی مسئل پرثم گولندہ جی کارتستانا ہمیں کمیت کمی دا ہوا رکنات پردنے گور سمجھے ٹیم لے آنی یا گودھر یا سنگو برو بر تم ہی کدھی تم چی بھیڑ جالیے گا نائی نائی تا دونی ایک میکانا پرثم از بھیڑنا رہا تا دوگانا ہاردیک شبے چاہیت میترانو آتاس نانے فیک جالی لیا ہے آنی نانے فیک جنگ لیا ہے چاوے سپورٹس بی نی آنی پرثم فلندہ جی کارتستانا پرثم گولندہ جی کارتستانا جواب داری اسنا رہتے کرشنا کواڑی تر ہاس ہمنا تھوڑا چھوڑا چھوڑا تم چھا سمورینا رہے توور پرد ایک دزا ہوئے سمالوچن ککشا مدے مزر کھان آنی نویل دیوکرین چھکڑے دنیواد ڈینکیو ہارے سر سٹرائک پڑے مہش نون سٹرائک پڑے پنکچ تایانلیس کے لکش کا پیچھا کرنے اترے دونوی سلامی بلے آباس جبکی پہلا اور لے کر آرے میور اس بیچ پہلے گہ نا مور دیا گہن کو ایک ایک پوائنٹ کی دشا میں ایک رن پورا کیا ایک سزا دھا کچھ بھی نہیں اس ایک رن سے اپنا اور اپنے تیم کا کاتا کو لائے مہش نے اس بیچے گہن بولڈ بہت بڑیا گہن بازی پہلا جھٹکہ لگتا ہوا موسیقی بہت ڈر ڈیو 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 ڈیوVی ڈیو ڈیوأ موسیقا 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 رن چاہیے یہ دیکھئے اس وقت کمیٹی میمبرز بہت ہی انجوائی کیا جا رہا ہے اس وقت ایون ٹروفی 2020 کو جیسے اس پردہ آگے بڑھیں گی درشکوں کا میلا اور بڑھے گا اس بیچے گئے لنبا سٹوک کھلنا چاہتے تھے بہت خوبصورت گیندی وائیڈ یوکر ڈاٹ گین اسی کے ساتھ اوور کی سماپتی سکور چار رن دو وکٹوں کے نقصان پر بہت ہی بڑیا گین بازے کی مہیور نے دو وکٹے حاصل کی اور کیول چار رن خرچ کی ہے پاور پلے کی اوور میں دیکھنا اب دوسرے اوور کے لئے کس گین باز کو موچے پر لگایا جاتا ہے چھوٹی سی ٹیم میٹنگ کتم ہونے کے بعد اب گین باز اپنا رن اپ گنتے ہوئے ملین آئے گین بازی کے لئے سمائے کے ماملے میں سیوک کرنا اس کے بعد ابھی بھی آنٹ مقابلے ہونا اور باقی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ سبے کے پانس سے چھ بجیں گے ایکنات شیلار نے اس وقت ناندیتنی سپورٹس کو آل دی بیس کھایا اور آل اس ویل اب تک چلتا ہوا ناندیتنے کے لئے اٹھرہ گین دے انچالیس کی ضرورت دگاڑ کو اس بار نکل کے مارنا چاہتے تھے کھیلنا چاہتے تھے آن سائٹ پر گین چلی گئی آف سائٹ پر ایک سے زیادہ کچھ بھی نہیں اس ایک رن سے سکور پانچ رنوں پر پہنچا ہے اب سترہ گین دے آن تیس رن یہاں سے اب اوچھے سٹوک لگانے ہوں گے اگر اس میچ کو جیتنا ہے تو حالانکہ فلٹ لائٹ میں ایسے سمجھے میں اوچھے سٹوک لگانے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے تالو کا کرکٹ میں اگر ہم سچین گائی کورٹ کو چھوڑ دے ان کے لئے تو ہوا اور دوا کچھ بھی کام نہیں کرتا اس بچے گین تیز گین لمبا سٹوک کھلنا چاہتے تھے بیٹوے دارٹ گین گین باز ہی بہت بڑھیا ہو رہی ہے ناندیت نے سپورٹس کی اور سے لگا تھا چینل میں گین باز ہی کر رہے ہیں گین باز یہی کاران ہے کہ بلے بازوں کو ہاتھ کھولنے کا موقع نہیں مل رہے ہیں نتین سامنا کر رہے ہیں ملن کا پھر ایک بار لمبا سٹوک کھلنا چاہتے تھے اس بار گین کو تھوڑا سا پیچھے رکھا تھا پھر ایک بار بیٹوے بلے باز ڈاٹ گین بہت کبسط گین باز ہی ہو رہی ہے لگاتار ڈاٹ گین دے اس کو ابھی بھی رکا ہوا پانچ رنوں پر ہر گزر تھی گین اب دباؤ بڑھا رہی ہے دوگار سپورٹس پر پندرہ گین دے آرتیس رن اس بیچے کے نک کرنا چاہتے تھے اپیل اس سو میں زیادہ وشواس میں کا امپیر کا اشارہ لیک بائس اس ایک رن سے اس کو چھے پر پہنچا ہے مجھے پہنچا ہے اس بار پیس پریورتن کیا تھا چکمہ دیتی بھی گین پہنچی وکیٹ کی پر کے پاس ڈاٹ کی روپ میں بہت خوبصورت گین باز ہی گوڈ لین پر پڑھنے کے بعد اچھال پڑھا پکی تھی گین نے بہت ہی خوبصورت گین شہلش گائے ہمارے بیچ میں پھر سے جڑتے ہوئے آنا جانا تو ان کا ویسے بھی لگا رہتا ہے پھر ایک بار اچھی گین سمجھ نہیں پائے بھلے پاس رن کے لیے جانا چاہتے تھے نشانہ چکا دوسرے کے لیے جا رہا ہے اب جا کر رن آؤٹ تیسرا جھٹکا لگتا ہوا سات رنوں پر یہ دیکھیں ہمارے درشک بہت انجوائی کیا جا رہا ہے تیسرا جا رہا ہے بھلے پھر اچھے ہمارے درشک بہتا ہے سات رہا ہے بھلے بھلے پھر اچھے آپ بھلے پھر اچھے آپ ڈیسر رہا ہے ساتھے آپ موسیقا دو اوروں کی سماپتی سکور کیول سات رن کئی بھی پچھر میں نظر نہیں آرہی اس وقت دوگاڑ سپورٹس تہیالیس کے لکش کا پیچھا کری اور تیسری اور کے لیے منیش کو بلایا گیا گین بازی کے لیے ایٹس اور ٹو مزر خان پہلے گین ماں پر منیش کی اچھی گیند رہی ڈاڈ گیند کے ساتھ اور کے شروعات کی اب یہاں سے جو رن چاہیے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے 11 گیندوں میں 36 رن چاہیے جبکہ پہلے دو اور میں جو رن بنے سات رن بنے دونے گیند بازوں نے بہت بڑی آؤور کیا جبکہ پہلے اور میں چار آنس کے بعد دوسرے اور میں صرف تین رن آئے تھے اسی بیچ ماں پر دیکھنا ہے بڑے ہٹ کی طرف ضرور گئے تھے بلے باز اور تھروں ہوتا ہوا اور دوسرے کے لیے پلٹ چکے وہاں پر رن ضرور دو آئے لیکن ابھی بھی جو اسطیتی ہے بڑے اسٹروک کی مانگ کرتی ہوئی دس گیندے اور چوتیس رن اب یہاں سے چاہیے دھگاڑ اسپورٹس کو کئی نہ کئی اب دھگاڑ کے بلے بازوں کو کچھ نہ کچھ جگاڑ لگانا ہوں گا اسی بیچ ماں پر دیکھنا ہے پنچ کر دیا ہے ایک رن ضرور پورا کرتے ہیں اب جا کر گیند کو فلکیا اور اسی بیچ تیسرے کے لیے بھی پلٹ چکے رن آؤٹ ہو گئے وہاں پر تو دو رن اور ایک وکیڑ گرتا ہوا اس گیند کے اوپر تیسرے کے لیے تیسرے کے لیے تیسرے کے لیے تیسرے کے لیے پرشانت دوگاڑ اسپورٹس کئی نہ کئی پریشانی میں نظر آ رہی ہے اور اس پریشانی سے نکالنے کے لیے پرشانت دوگاڑ کے بلے بازوں کو جگاڑ لگانا ہوں گا اگر اس میچ کو جتنا ہے تو نو گیندوں میں 32 رنہ بھی ہاں سے چاہیے منیش اسی بھیج وہاں پر دیکھنا ہے اچھے گیند ایک بار پھر سے رہی منیش کی ڈاڑ گیندو تیو بھی اس بار آگے نکل کر کھلنے کی کوشش کی تھی وہاں پر بلے باز نے وائٹ کا اشارہ آتا ہوا اس بار اپنی دشا سے بھڑک گئے تھے گیند باز منیش ایک رن آ رہا تھا ہوا اسکور میں اسکور آگے کسکتا ہوا بار پر اس بار آگے نکل کر کھلنے کی کوشش وہاں پر اچھی گیند ایک بار پھر سے رہی منیش دوارہ ایک اور گیند ڈاڈو تیو بھی بھول بھلائی ہے جس میں گھوم رہے بلے باز سمجھ نہیں پارے منیش کی گیندو کو اس بار اچھا شٹوک ضرور آیا ہواں پر لنگ آف کی دشا میں کھلالی ہے ایک رن پورا کیا دوسرے کے لیے پلٹ چکے اور وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ پورا کرتے ہوئے دو رن آگے اس گیند کے اوپر اور کی سماپتی ہوتی تین اور کی سماپتی پر چار وکٹے گوانے کے بعد دوگارڈ سپورٹس نے رن بنائے ہے چودہ اب لاسٹ اور میں جو رن چاہیے جتنے کے لیے 29 رن آر چاہیے پہلے اور میں مہیور نے بھی بہت بڑیا گیند بازی کیتی جہاں پر چار رن خرچ کر کے دو وکٹے حاصل کی اس کے بعد ملین نے بھی بہت بڑیا گیند بازی کی شریف تین رن خرچ کیا اور اس آور میں بھی منیش نے اچھے گیند بازی کی سات رن خرچ کیا تھا نتین سامنا کریں گے سات رنگے وہاں پر بھلے باز دو رن اور ایک وکٹے ایک شوٹ کا اشارہ آتا ہوا موسیقی 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 موسیقا 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 کے لیے اسی بھی دیکھنا ہے رن کے لیے ضرور نکلے ہے دو نئی بلے باز ایک رن آتا ہوا اس گیند کے اوپر اس بار کٹ کرنے کی کوشش کی تھی وہاں پر ایک رن ہی پورا کرتے ہو اس گیند کے اوپر اب اس مقابلے میں لاشٹ گیند کا کھیل بچا ہوا ہے اس بیج ماں پر پل کرنے کی کوشش کی تھی تو اسی کے ساتھ اس مقابلے کو جیت لیا ہے ناندیت نے سپورٹس نے اور اس میچ کے مین آف دو میچ رہیں گے میور بلے بازی بھی بہت بڑیا کی جہاں پر تیرہ رن بنائے تھے اور گیند بازی بھی اچھی کی دو وکٹے حاصل کیتے اور صرف چار رن خرچ کیے تھے آئیے میور آپ کو مین آف دو میچ کے لیے آنا ہے بہت 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 بھی ہماری بیچ میں کاشی فلوی ہے مہم سے کہوں آپ کو یہ مین آف دو میچ دینا ہے آئیے یہ گفٹ ایم پر دیتے بھی اس وقت کاشی فلوی ہے انشاء میڈیکل اور مریم میڈیکل کی طرف سے اور یہ ٹرافی بھی دیں گے جو ہمیں اختری عاصف تھانوال نے ان سپونسر کی ہے تو یہ تھے مین آف دو میچ میور بہت 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 بہ موسیقا 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 موسیقا